ہمیں دنیا کو یہ بسواس ہے کہ بھارت کے چناؤں نتیجے کیا آنے والے اور اس لئے مجھے جون مہنے کے انمیٹیشن آگے پڑے ہیں اگست کے ہیں اکٹوبر کے ہیں ستمبر کے ہیں اور میں سب کو کہتا ہوں میرے ہاتھوں بھی چناؤں دنیا کو بسواس ہے کہ ہمیں اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جتنے گروپ سہے سمو جو بنے ہوئے ہیں قریب قریب سبھی سمو کشن کی شروع میں بھارت کی اپستیتی اس پر چاہتا ہے جی سے بنے تو میں بنے تو وہ چاہتے ہیں تو ایک اچھے ستیتی بھارت کی اس پرکار سے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جہاں تک کانفلک کا سوال ہے جہاں تک دنیا کے دیش پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئی ہے ہم ہی ایک اکیلے ہیں جس کی پوزیشن بہت ساف ہے ہم کسی کے پکش میں نہیں ہے ہم شانتی کے پکش میں ہیں اور اس کے کانفلک کا بشوات بنا گئے یہی ایک لوگ ہیں کہ جو کسی کو آمس دینے کی بھی بات نہیں کرتے ہیں اور کسی کو لڑائی نہ کرنے کی بھی بات نہیں کرتے اب میرے میں ہمت تھی کہ راجپتی پوتین کے ساتھ بیٹھ کے آنکھ میں آنکھ ملا گیا میں نے کہا تھا کہ this is not the time for war جو گلوبل ہیڈ لائن بڑیا تھا ایک ہفتے کے لیے تو بھارت نے ہی اپنی پوزیشن بنا دی ہے اور ہم شانتی کے پکش میں ہیں اب جس میں ابھی اسرائیل میں اور حماس کا جو چل رہا تھا جی تو میں نے میرا ایک سپیشل انوائی بھیجا تھا اسرائیل اور اسرائیل کو میں سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ کم سے کم یہ رمضان چل رہا ہے رمضان میں نہ چل رہا ہے اس سمائے آپ لڑائی مت کرو کسی پر حملے مت کرو دنیا کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ بات یہ بات زیادہ چرچہ میں رمضان ہو گیا تو میں آج بتاتا ہوں جی بہت بڑی بات میں نے سپیشل انوائی بھیجے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جیسٹر آپ کا باقی جگہ پہ دوسرا میں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو رمضان کے سمجھ جو سبیدھا کی آوشرت ہے بھارت ان کے لیے بھیجنا چاہتا ہے ہمیں کوئی رکا بٹ نہیں تو ہمارا یہ اور ہم یہ کرتے ہیں ہم اس کا ڈھول نہیں پیٹتے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں اور کچھ ماترہ میں ہمیں سبلتہ ملتی ہے کچھ ماترہ میں نہیں ملتی ہے لیکن ہم ہی کر رہے ہیں اس مجات سے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم دنیا سے کٹ کر کے رہنا نہیں چاہتے ہیں اور دنیا کے سٹ کر کے رہنے میں دیش کی ویلیوز کو چھوڑنے کو لگے ہم تیار نہیں ہے ہم ہم ہمارا دیش ہماری ملیہ ہماری پرمپرہ ہے اسی کو لے کر کے ہم دنیا کے سامنے جا رہے ہیں آپ نے جو بات ابھی کہی یہ بہت 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 ایمپورٹنٹ بات ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اس سے ایک طرح کا الگ میسیج بھی جاتا ہے پردان منتری جی دوہزار چودہ میں مجھے چنتہ ہو گئی تھی کہ اس بار مجھے لگتا ہے ناریندر مہدی جی مجھے انٹرویو نہیں دیں گے تو میں ایک وقتی کا بات آپ کو کرنا جاتا ہوں میں نے فون کیا تھا دلی کے اس سامنے کے آؤٹلک کے ایڈیٹر تے وینود بہتا میں نے بولا ان کو کہ اس بار مجھے لگتا ہے کہ آئی ویل بی لیفٹ آؤٹ انہوں نے کہا don't worry you will get the last interview اور یہ coincidence ہے کہ آج ٹھیک دس سال ہوئے ہیں نو مائی دوہزار چودہ میں آپ نے انٹرویو دی تھی گاندینگر میں میں آیا تھا اور اس انٹرویو کی ایک ہیڈ لائن ٹاکنگ پوائنٹ بنی تھی آپ نے پاکستان کے سندرب میں کہا تھا کہ ارنب بم بندوق اور بارود کے بیچ میں باتشیت ہو سکتی ہے کیا تو میرا سوال آپ سے ہے دس سال ہو گئے آپ نے کوئی چینج دیکھا ہے پاکستان کے اپروچ میں ہمیں پاکستان کے اپروچ میں اپنا دماغ کھپانا نہیں چاہیے ہمیں اپنا لکش لے کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور میں نے بچ ریفرنس ٹو پاکستان ہندوستان کو چلانے کے طریقے دس دل سے تالہ لگا دیا ہے میں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں پاکستان انہوں نے اپنا الگ دیش ٹھوٹی سمن میں لے لیا ہم سے اپنا کرے بھنا کرے اچھا کرے وہ اپنا دو ٹائم کے اچھی روٹی کھال لے بس مجھے مجھے کوئی اس میں سمیں گوانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم نے اپنا مجھے دیش کے نئی پیڑی کا بھوش دیکھ رہا ہے ہمیں انہوں کو لے کر کے چلنا چاہیے پردان منتری جی انت میں یہی کہوں گا کہ آپ ماسٹر کمیونٹیٹر بلکل ہیں اور اس انٹرویو کے جریعہ آپ نے فارن پالیسی سے لے کے راجنے تھی اور اپنے ڈیویلوپنٹ ویزن کو بہت کلیریٹی کے ساتھ ہمارے درشکوں کے سامنے رکھی ہے اچھا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پر اس طرح موقع ملتا ہے باتشیت کرنے کا بہت بہت دھنیوات پردان منتری جی مجھے مجھے آج جو سنا مجھے اچھا لگا کہ آپ کی اتنی ریجنل چینل ہو چکی ہے اور ایک ساتھ یہ سب وہاں بھی جائے گا اور میری تو ایک بار آپ کے فنکشن میں آیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے گلوبل بننا چاہیے گلوبل بننا چاہیے گلوبل بننا چاہیے مجھے پورا بشفات ہے کہ کیا آپ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے آپ ایک پروفیشن کے روپ میں اس کو لیا ہے دھنیوات دھنیوات پردان منتری جی بہت بہت دھنیوات درشکوں کا بہت بہت دھنیوات اور میرے سبھی مدناتاؤں سے یہی آگر رہے گا کہ ابھی بھی مدان کا جہاں جہاں باقی ہے بھاری مدان کا یہ لوگتانتر کے اتصاب کو اتصاب کے روپے بنائی ہے ایک پھرسٹیوڑ ہونا چاہیے جہاں سے زیادہ مدان ہونا چاہیے دھنیوات 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 اور وہیں سے بیچ بڑی خبر کا رکھ کر رہا ہے پردان منتری ناریندر موڈی نے وپکش پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ وپکش میرے خلاب ووٹ جہاد کرتا ہے یہ بڑی خبر وپکش پر بڑا حملہ پردان منتری ناریندر موڈی کا انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ موڈی کے خلاب ووٹ جہاد کرو وہ کہتے ہیں کہ ہندووں کو ندی میں پھینک دو یہ بڑا حملہ پردان منتری ناریندر موڈی نے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وپکش کے لوگ ہیں وہ میرے خلاف ووٹ جہاد کی بات کرتے ہیں جب بنگال میں ایک سے بڑھ کر ایک نئے بھیجانی کھوڑ ہوا کرتی تھی آٹی ایم سی کے راج میں جگہ جگہ بم بنانے کی ہوم انڈسٹری چل رہی ہے ایک سمائے تھا جب بنگال گس پیٹھیوں کے خلاف کرانتی کیا کرتا تھا لیکن آج تی ایم سی کے سورکشن میں یہاں گس پیٹھیے فل فل رہے ہیں ساتھیوں آج ستیتی یہ ہے کہ بنگال میں اپنی آستہ کا پالن کرنا بھی گناہ ہو گیا ہے بنگال میں تی ایم سی سرکار رام کا نام نہیں لینے دیتی آج جادی کے پچاس سال سال تک کانگریز کے پریوار نے ہی سرکارے چلائی لیکن کانگریز ساسن میں پوروی بھارت کو شرف گری بھی ملی شرف پلائن ملا پسچپ منگال ہو بیہار ہو جارکھن ہو اڑیسہ ہو آندر پردیش ہو اتنے بڑے بڑے راج اتنے سامرتوان راج اور یہ راج ایسے ہیں کسی راج میں اپار کھنی سمپدا ہے کسی راج میں کوئلے کے بھندار بھرے ہیں کسی کے راج بے پاس سمودری کی طاقت بلیو ایکنومی پوڑ کی طاقت ہے کسی کے پاس اتھا اپجاو بھومی ہے کسی کے پاس پریٹن کے لیے پورے دیش میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے باوجود اس کے کانگریس اور انڈی ایلائنس کے دلوں نے پوروی بھارت کو پچھڑا ہی چھوڑ دیا پردر جیسا کی لوگ سبا چناب چل رہے ہیں تو زاہر طور پر تلاشی عبیان بھی جاری ہے جگہ جگہ ٹی میں جہاں تھا پردیش لیکن اس بھی سمستے پور سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملکہ ارجن کھڑگے کے ہیلیکوپٹر کی تلاشی لی گئی نیرکشن کیا گیا اور الیکشن کی ٹیم نے الیکشن کمیشن کی ٹیم میں ہیلیکوپٹر کا جائزہ لیا سمستے پور میں جب ہیلیکوپٹر ان کا لینڈ ہوا باو باقاعدہ سبحہ میں پہنچ گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ٹیم یہاں پر پہنچ دیا اور ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا جاتا ہے حالانکہ اس پر سوال بھی ترہ ترہ کی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن وہاں ٹیم کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی سمستے پور میں آ رہا ہے اس کا دشا ندیش کے انسار ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے جب ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا گیا یہاں پر ادھکاری موجود رہے اور پوری ہیلیکوپٹر کا دیکھے کس طریقے سے نیرکشن کیا اور وہیں بڑی خبار آپ کو بتا دے باندیپورا میں جہاں پر سرکشن بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے آتنکیوں کے ایک مددگار کو گرفتار کیا گیا ہے چار پسٹل ہانڈ گرنیڈ ڈیٹونیٹر کو برامت کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ ایک اے فورٹی سیون کی گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں باندیپورا میں یہ سرکشن بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پر آتنکیوں کے ایک مددگار کو پکڑا گیا ہے چار پسٹل ہانڈ گرنیڈ اور ڈیٹونیٹر ملے ہیں دو سو سے زیادہ ایک اے فورٹی سیون کی گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں باندیپورا میں اس سرکشن بلوں کی طرف سے آپریشن کیا گیا جس میں آتنکیوں کو مدد پہنچانے والے شخص کو پکڑا گیا ہے اور ہتھیار بھی یہاں پر برامت کیے گئے جب مکشمیر میں آتنکی چھکانے کا باندہ پوڑ ہوا ہے روائیسی میں بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں نو آئیڈی سمیت بھاری سنکھیا میں ہتھیار ملے ہیں تو لگاتا تلاشیہ بھیان جانی ہے کیونکہ لوگ سبا چراب کے بیچ آتنکیوں کی غسپیٹ دیکھی جانی اور غسپیٹ کو ناکام کر رہے ہیں سرکشا بل تو جب مکشمیر میں آتنکی چھکانے کا بھنڈہ پوڑ کیا گیا ہے اور تصمیریں آپ کے سامنے جب بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں جہاں نو آئیڈی سمیت بھاری سنکھیا میں ہتھیار ملے ہیں لوگ سبا چناہ دو ہزار چوبیس میں آخر پریاغ راج کی جنتہ کیا ہنٹ دے رہی ہے اس گراؤنڈ رپورٹ کی ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں پریاغ راج سے ہم جانیں گے کہ جنتہ کا کیا ہے چناہوی مزاج ہنٹ لینے کا لگاتار پریاؤنڈ کریں گے یہ بتائیے کہ اس بار کیا ہنٹ دے رہے ہو چناہو کھولے گا وہی موڈی ہوگی پچھلی بار بی جے بی کی پرتیاشی یہاں پر ریتا بہوگونا جوشی تھی اس بار نیرش ترپاٹھی ہے کیا لگ رہا پرتیاشی بدلنا ٹھیک کیا ہمارے لئے موڈی شرکان نے سب سبھدھ دیئے ہیں بہت سے یہاں مہینے مہینے گلہ دیتا ہے راشان دیتا ہے ہم کچھ گریجبن کے پیلسن دیتا ہے جو مہینے میں آتا ہے وہ بھی دیتا ہے یہاں لوگ یہاں خوش ہیں سبھدھا آپ مجھے بتائیے کیا کچھ سبھدھا کیا کچھ بدلاب ہوئے بہت سبھدھا ہوا ہے روڈ دیتی چاکل ہوئے رہی ہے گیس ملا ہے سبھدھا گیس ملا ہے چولے پہ کھانا نہیں بنا رہی ہے نہیں نہیں تو کیا ہنٹ دی رہی ہے آپ اچھا ہے کس کو جتوار رہی ہے اس پر وہ ہی کے کون موڈی کے موڈی کے اتنا بدلاب یو باؤر نے دیکھا ہے کچھ بدلاب نہیں ہے کیا ہنٹ دی رہو اس پر اکلے ساتھ اچھا کیوں کوئی جو باؤر نہیں نکل رہی ہے اس لئے کوئی باکنسی نکل لیا نکل لیا نکل لیا نکل لیا نکل لیا تک کنسل کر دیا یا